اوکٹوپس اپنا رنگ اور اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں اوکٹوپس کے بارے میں چند دلچسپ وقائق ہم آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں اوکٹوپس کے پورے جسم میں اس کے ذہن کے خلیہ پائے جاتے ہیں اوکٹوپس ایک شرارتی اور تجسس میں رہنے والا جانور ہے جس کو حاصل سلائتیں شاید آپ کو حیران کر دیں گی وہ سلائتیں کون سی ہیں چلیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں اوکٹوپس ایک چالاک جانور ہے مگر اس کا زیادہ تر دماغ اس کے بازوں میں ہوتا ہے اوکٹوپس کا اسبی نظام یعنی نروس سسٹم بہت بڑا ہوتا ہے اور ایک عام اوکٹوپس میں تقریباً پانسو میلین نیوران یعنی برین سیلز پائے جاتے ہیں یعنی ان کے دماغ کا کل حجم چھوٹے جانوروں جیسا کہ کتے جتنا بڑا ہوتا ہے مگر کتوں انسانوں اور دیگر جانوروں کے برعکز ان کے زیادہ دماغی کھولیے ان کے دماغ کے نظام کی بجائے ان کے بازوں میں پائے جاتے ہیں آٹھ بازوں والے اوکٹوپس کے ایک بازوں میں اوست دس ہزار نیوران سوتے ہیں تاکہ وہ ذائقہ چک سکیں اور لمس محسوس کر سکیں نمبر دو اوکٹوپس کو یاداشت قائم رکھنے کی تربیت دھی جا سکتی ہے گزشتہ ستر سالوں کی تحقیق سے معلوم ہو ہے کہ آٹھ باز کو عام اور سادہ سا کام کرنے کی تربیت دی جا سکتی ہے ایک مخصوص تجربے سے ان کو یہ سکھایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لیبر دبائیں تاکہ انہیں کوئی انام دیا جائیں آٹھ باز کے بنائی کے ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں جس میں وہ کوئی سادہ سا کام اشارت رکھتے ہیں اور اس کے لیے پہلے ان کی ایک آنکھ بند کر دی جاتی ہے پھر دوسری یہ ایک طویل تجربہ تھا مگر اس میں آکٹو باز کی پرفارمس دیگر جانور سے بہتر رہی جیسے کہ کبوتر وغیرہ نمبر تین یہ انتہائی شرارتی بھی ہوتے ہیں جس تجربے کا ہم نے ذکر کیا تھا اس میں تین آکٹو باز شامل کیا گئے تھے ان کے نام البرڈ بریٹ ٹیم اور چالس رکھے گئے تھے البرڈ اور بریٹ ٹیم متواتر کامیاب ہوتے رہے مگر چالس کبھی کبھی اپنے حدف کو نہیں پہنچا تھا اور ایک موقع پر تو اس نے لیور کو بھی توڑ دیا تھا اس کے علاوہ جو بھی شخص اس دن یہ تجربہ کر رہا ہوتا تھا چالس اس پر پانی کی دھارے بھی مارتا تھا کئی ایکویمرز میں آکٹو باز کی شرارتوں کی شکایات موجود ہیں جیسا کہ کمرے میں لائٹ بند کرنے کے لیے بلبوں پر پانی کی دھارے مارنا یا پانی کے ذریعے شارٹ سرکٹ کروا دینا نیوزلینڈ کی یونیورسٹری آف اٹاغو میں یہ اس قدر مہنگا پڑا ہے کہ ایک آکٹو باز کو واپس سمندر میں چھوڑنا پڑا گیا نیوزلینڈ میں کیے گئے اسی تجربے میں ایک لیب میں ایک آکٹو باز کو لیب کے عملے میں سے ایک مخصوص شخص پسند نہیں تھا بظاہران اس کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی جب بھی وہ شخص ان کے پاس سے گزرتا تھا وہ تقریباً نصف گیلن پانی کی دھار اس شخص کی کمر پر پھینکتا تھا نمبر پانچ آکٹو باز کو کھیلنے کا شوق ہے ان کی شرارتی طبیعت کے پیش نظر یہ بالکل ہران کو نہیں ہے کہ انہیں کھیلنے کا شوق بھی ہوتا ہے کچھ آکٹو باز اپنے ٹینک میں خالی بوتلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف پھینکتے سے بھی دیکھے گئے ہیں نمبر چھے وہ ہاتھ مار کر ایک دوسرے کا استقبال بھی کرتے ہیں جب آکٹو باز کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر اپنے بلوں میں بیٹھے سمندری کیکڑوں کی جانب وازو ہلا کر ہیلو بھو رہے ہوتے ہیں پروفیسر سٹیون لینکویسٹ جو آکٹو باز کے روئے پر تحقیق کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک طرقہ کار ہے جس سے سمندری کیکڑے ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ساتھ آکٹو باز کے متعد دل بھی ہوتے ہیں آکٹو باز کے تین دل ہوتے ہیں ان کا خون نیلے ہرے رنگ کا ہوتا ہے ان کے خون میں تامبے کے مولیکیول اکسیجن کو لے کر جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے خون میں یہ کام آئرن کے مولیکیول کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا خون لال ہوتا ہے نمبر آٹھ وہ خوفناک بھی ہو سکتے ہیں آکٹو باز اپنا رنگ اور اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں جب کوئی نر آکٹو باز کسی اور آکٹو باز پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنا رنگ گہرہ کر لیتا ہے اور اپنے بازو ایسے پھیلاتا ہے جس سے اس کا حجم زیادہ معلوم ہو نمبر نو دھانچہ نہ ہونے کا فائدہ بھی ہوتا ہے آکٹو باز اپنی شکل اس قدر تبدیل کر سکتے ہیں کہ وہ ایک آنکھ جتنے بڑے سراغ سے گزر جائیں کوئی دھانچہ یا کوئی شیل نہ ہونا اتنے بشیدہ جانور میں عام سی بات نہیں ہے یہ خصوصیت انہیں اپنا تحفظ کرنے میں مشکل تو پیدا کرتی ہے مگر ان کے لیے قرار اور چوبنے میں بھی مدد کرتی ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسی والی ڈیو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کلنے کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نکمان